ایدال ازہا کے موقع پر ملک بھر کے مسلمان اپنے جانور زبا کر کے ایک مذہبی فریضہ ادا کرتی ہیں قربانی کے جانور کا گوشت بلا شبہ ایک نعمت ہے اور یہ غزائیت سے بھرپور ہے تاہم گوشت کی ہینڈلنگ، سٹورج، کوکنگ اور کھانے سے متعلق کچھ باتوں کا جاننا ضروری ہے ضروری ہے کہ گوشت کو ہاتھ لگانے سے پہلے ہاتھوں کو کم از کم بیس سیکنڈ تک ساف پانی اور سابون سے دھوئیں کرونا وائرس کی مجودہ عالمی وبا کی وجہ سے یہ اور بھی اہم ہو گیا ہے کچھے گوشت کو سنبھالتے وقت گلافز، فیس ماسک اور ہیڈ کورز کو یقینی بنائیں برتن، چھوری اور کٹنگ بورڈز کو استعمال میں لانے سے پہلے اور بعد میں اچھی طرح دھوئیں گوشت کو پولیتین بیگز میں ڈال کر اور فیس ماسک پہن کر لوگوں میں تقسیم کریں گوشت کو فریج میں سٹور کرنے کے لیے بھی احتیاط ضروری ہے گوشت کو سٹور کرنے سے پہلے اسے صاف پانی سے دھو کر پانکے کے نیچے رکھ دیں تاکہ اس کا فالتو پانی نکل جائے پھر مختلف میٹ کٹس کو چھوٹے پیکٹس میں ڈال کر اچھی طرح بند کر کے ریفریجریٹر میں رکھ دیں فریج کا ٹیمپریچر فور ڈگری سیلسیس جبکہ فریزر کا ٹیمپریچر زیرو ڈگری سیلسیس پر مینٹین رکھیں اگر آپ کے علاقے میں بار بار اور طویع عرصے کے لیے بجلی بند ہوتی ہے تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اس انتہائی گرم موسم میں گوشت کھانے کے لیے غیر محفوظ ہو سکتا ہے اپنی فریج کو مکمل طور پر گوشت پیکٹس سے پیک نہ کریں بلکہ ائر سرکولیشن کے لیے کچھ جگہ چھوڑ دیں گوشت کی کنزپشن میں بھی احتیاط ضروری ہے گوشت کو قربانی کے فوراں بعد نہیں پکانا چاہیے بلکہ کچھ گھنٹے کے لیے اسے فریج میں رکھ دیں یہ تھنڈا ہو جائے پھر اسے کک کریں اس طرح گوشت مزیدار اور حازمیدار ہو جاتا ہے گوشت کو پکاتے وقت ککنگ ٹیمپریچر اور ٹائم کا خاص خیال رکھیں مسالہ جات اور نمک کا استعمال کم کریں اور کول ڈرنگ سے بھی اوائیڈ کریں عید کے دنوں میں زیادہ گوشت کھانا گیسٹرو ایشیوز خاص کر کے میدے کی تضابیت کا سبب بنتا ہے غزائی مہارین کے مطابق ایک صحت مند آدمی کے لیے دن میں دو سو سے دو سو پچاس گرام گوشت کافی ہے آلسر، ہائپر ٹینشن، ہیپر ٹائٹس اور ہارٹ پیشنٹس کو اوور ایٹنگ سے اجتناب کرنا چاہیے سٹمک کی پراپر فنکشننگ کے لیے ایت کے دنوں میں سادہ پانی اور دہی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں گوشت کے ساتھ اپنے مینیوں میں فریش سیلڈ، فروٹس، ویجیٹیبلز، لگیومز اور دیری پروڈکس کو شامل کریں دو سوچا ہے ہوگر ٹائٹس ملتونی توڑی ٹائٹس مسئل کرنے میں فریش زیادہ کریں ٹائٹس کریں پسنے ملتونی کرنے دن جسی گزی بیوگا ٹائٹس شکریہ ٹائٹس